نینا نینا عثمان جیسے صفاق اور بتمیز آدمی کے حوالے نہ کریں رضا صاحب اس کا اپنا باپ زندہ ہے تم اس کے ابو بننے کی کوئی کوشش کر رہی ہے خیر ماں رضا کی تسلی کر کے اس کو گھر سے چلتا کرتی ہے اور اپنی بیٹی کی خبر لیتی ہے اب اینہ آپ نے آپ کو جسٹیفائی کر رہی ہے کہ نہیں مجھے تو نہیں پتا یہ کیسے آ گیا بھئی تمہیں کیسے نہیں پتا تم نے اس کو شیع دیا تو وہ تمہارے گھر تک پہنچ گیا ہے خیر وہ آگے اپنی ماں کو بڑا سمجھانے بجھانے کی کوشش کرتی ہے خیر ماں اس کو ڈانڈ ڈونڈ کے تو ادھر سے نکل جاتی ہے بزد بزد کر کے اس کے بعد رضا صاحب پھر نہیں ٹلتے اس کو روڑ کے اوپر یونیورسٹی میں پھر چلے جاتے ہیں اور اینہ نہیں ملتی تو ایمہ کو پکڑ لیتا جا کر اور ایمہ کو اتنا سمجھدار اس ڈرامے میں دکھایا گیا ہے ناظرین یقین کریں گھر میں جب ضروری بات ہو رہی ہوتی ہے تو کمرے سے سب سے پہلے ایسی بچیوں کو باہر سے نکالا جاتا ہے باہر بیٹا جاؤ کھلو جا کہ ہم نے کوئی ضروری بات کرنی ہے ایمہ اپنے آپ کو اتنا سمجھدار سمجھتی ہے حالانکہ ہے نہیں ہے خیر رضا اس کو گریب کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ شاید یہی میری کوئی مدد کر دے لیکن ایمہ اس کو ہاتھ جوڑ کر کہتی ہے کہ بھی میرا پیچھا جوڑ تو ایسا کچھ نہیں ہونے والا خیر ناظرین آپ نے ڈراما دیکھا اس اپیسوڈ نے بھی میرے خیال میں جو کمنٹ باکس میں میں نے کمنٹس پڑھے ہیں جہا کہ اس ڈرامے نے پھر سے ایک دفعہ پبلک کو سکون نہیں بے سکون ہی کیا ہے اب آپ دوسرا ڈرامے کا پارٹ دیکھیں سیکنڈ ہاف میں جب یونیورسٹی میں بوم بلاسٹ ہوتا ہے تو آپ مجھے یہ نہیں سمجھ آتے کہ بوم بلاسٹ ہوتا ہے تو سب ٹی وی کے آگے سیم ٹائم میں کیوں بیٹھے ہوتے ہیں خیر اس کی ماں بڑی پریشان ہوتی ہے اور رضا صاحب دیکھ لیں رضا صاحب جو ہے ایسے یو قسم کے بچے پارٹی بھائے جو کبھی ان کا خبر نامے سے کوئی واسطہ ہی نہیں ہے اور وہ اس ٹیم خبریں دیکھ رہا ہوتا اس کو پتا چلتا ہے اندیکوں کا چاہیے دو آنکھیں رضا صاحب کو پتا چلتا ہے یونیورسٹی میں بوم پھٹ گیا ہے وہ تو سب کو چھوڑ چھاڑ کے یونیورسٹی کی طرف بھاگتا ہے اُدھر سے اینہ کی ماں جو ہے اس کے فادر کو فان کرتی ہے کہ یونیورسٹی میں بوم پھٹ گیا ہے اس کے فادر تو کراچی میں ہوتے ہیں کہتے ہیں عثمان کو کال کر لو اور عثمان صاحب کی تو تسلیح ہوئی ہوتی ہے ڈرامے کی شروعات میں آپ نے دیکھا تھا جب اس کی ماں اس کو کال کرتی ہے سمان صاحب تو اس کو ٹکا کے جواب دیتے ہیں آپ کی بیٹیاں بہت سمیدار آنٹی فکر نہ کریں گھر پہنچ جائیں گی اور فکر کرنے کے ضرورت بھی کیوں ہے رضا تو آٹومیٹکلی اپنی فورچونر لے کے ادھر پہنچ گیا اور جب وہ پہنچا تو جناب اینہ کو تھوڑا سا ادھر سے بلیڈ سٹیٹ نکل رہا ہے پتہ نہیں باقی بچیاں تو کافی گھائل تھی اور یہ تھوڑی بہت اس کو بچ بچ آئیس کا ہو گیا تو رضا صاحب پکڑ کے تو فورن یونیورسٹری پہنچ جاتے ہیں اب جب یونیورسٹری پہنچ تو اس کی ماں بھی آ جاتی ہے تو ماں آکے دیکھتی ہے کہ رضا نے اس کو بڑا ہیلپ آؤٹ کیا اور احمہ بولتی ہے کہ جی رضا نے ہمیں وقت پہ ادھر پنچا دیا ہے ماں تھوڑی بہت امپریس ہوتی ہے اور رضا نے کہا کہ یہی موقع ہے چوکہ مار دینا چاہیے اور رضا پھر سے وہی گردان شروع کر دیتا ہے مجھے اس کی ماں پوچھتے تمہیں کیسے پتا کہ آئینا ادھر آئی ہے اور رضا صاحب آگے سے کہہ رہے ہیں کہ جی میں مجھے لگ رہا تھا میرے دل نے کہا اس کو بچانا چاہیے بم پھٹ گیا ہے میں تو اس کی فکر میں ادھر پہنچ گیا ہوں کہا رضا صاحب ایک دفعہ پھر ٹرائی کرتے ہیں رضا کا تھوڑی وہ جو ہے نا ماں امپریس ہو جاتی رضا صاحب ادھر سے نکل جاتے ہیں اور جب آئینا گھر آ جاتی ہے اور رضا صاحب جب اپنے گھر کے لیے ادھر سے رکھ ساتھ پھر جو وہ باز نہیں آتا جاتے جاتے وہ اس کو لیٹر جو ہے کسی چیز میں ڈال کے اس کی ماں ہی اس کو دیتی ہے کہ تمہارا جو ہے نا یہ سمان کچھ شادی والے گھر میں رہ گیا تھا اب ماں سے بندہ پوچھے تم نے اس بیگ میں دیکھا نہیں ہے کیا ہے جب اینا اس میں سے لیٹر نکال کے پڑھنے لگتی ہے اور اس کے چہرے پر جو سمائل آتی ہے وہ بھی آپ نے دیکھی ہے تو سمائل دیکھتے جب خط پڑھتے پڑھتے آپ دیکھیں گھر میں اتنی کرٹیکل سیچویشن چل رہی ہے خط اسی ٹائم نکال کے پڑھنا شروع کر دیتی کہ دروازہ باننے کیا ہے کوئی پیکوشنز کوئی حفاظت کوئی سیفٹی تو آپ نہیں کرو نا جب وہ خط پڑھ رہی ہوتی ہے تو ماں اس کے ہاتھ سے ایسے چھین تھی آگر اس کو ریپٹا کراتی ہے یہ ریپٹا اس کو بنتا تھا خط پڑھتے وقت بھی ہس رہی ہے اور اس کی ماں پوچھتی ہے اور اس کے بعد دیکھا پھر چنی مونی کاکی بن جدی میں اس کو اسی ویسے کہتا ہوں کہ یہ میسنی بھی ہے اور اس کی ماں کہتی ہے پھر کہتی ہے کہ مجھے تو نہیں پتا ہے مجھے یہ زبردسی دے گا یہ ہوگیا ماں کہتی ہے تم خط پڑھتے وقت ہس رہی ہے اور تم کہتی ہے مجھے پتا نہیں ہے یہ ڈیزرب کرتی تھی تھپڑ جو اس کو پڑھا ہے ناظرین آپ کا اس اپیسوڈ کے بارے میں کیا خیال آتا ہے اب نیکسٹ آنے والی اپیسوڈ میں جو آپ کو تو پتہ ہے ٹیزر میں آپ نے دیکھا ہوا ہے اینا جو وہ یقیناً اس کے چکر میں آ جائے گی مجھے تو لگتا ہے کہ رضا اس کو ٹرپ کر رہا ہے یقیناً اس کو رضا ٹرپ ہی ناظرین کر رہا ہے اس کے چکر میں آ جائے گی ماں اس کو خود احمق کے ساتھ باہر بیجے گی اب یہ شادی بھی کریں گے ڈراما آنے والی اپیسوڈ میں آپ کو کچھ سکون دے گا بے شک پریویس اپیسوڈ میں اس نے آپ کو بے سکون ہی رکھا ہے لیکن آنے والی اپیسوڈ میں یہ آپ کو کافی سکون دے گا آپ کا اس ڈراما کے آنے والی اپیسوڈ کے بارے میں کیا خیالت ہے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا ملتے کے سی اگلی اپیسوڈ میں اللہ حافظ